السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو کل تھنس ڈے یعنی سیون مائی سے انڈیا کے لیے مختلف کنٹریز سے اسپیشل فلائٹس اسٹارٹ ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے مختلف سوالات ہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں آج کی ویڈیو دوستو میں اسی سے ریلیٹڈ میں بنا رہا ہوں اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ سپیشل فلائٹس کے دوران آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو ٹکٹ کے بارے میں انفرمیشن دوں گا آپ اپنی کنٹری میں پہنچیں گے تو وہاں پر کورنٹین کا جو عمل ہوتا ہے اس دوران آپ کا جو خرچہ ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا جہاز کے اندر یا پلین کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو وہاں پر کیا کا کرنا پڑے گا یعنی دوستو آپ جس کنٹری میں موجود ہیں ادھر سے لے کر آپ کے اپنی کنٹری انڈیا میں پہنچنے تک آپ کے ساتھ کون کون سے پروسس ہوں گے یہ تمام ون بائی ون کر کے اور اس کے بارے میں دوستو ریجسٹریشن کے جو عمل ہے اس کے بارے میں ریجسٹریشن اگر آپ کینسل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ تمام ڈیٹیل آئیٹی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو بہت امپورٹن ہے آپ نے پوری دیزنی ہے اگر آپ ریجسٹریشن کروا چکے ہیں یا آپ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آئی کی ویڈیو آپ نے ضرور دیھنی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اس کے علاوہ دوستو میرے اسی چینل کے اوپر اس اس ریلیٹڈ مختلف ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ کا کوئی بھی اس اس ریلیٹڈ سوال ہے آپ میرے چینل کے اوپر جائیں میری ویڈیوز کو سرچ کریں وہاں پر آپ کو ہر قسم کی ویڈیو ملے گی اس کے علاوہ دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفیکشن بروقت آپ کو پہنچتے رہیں تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو دوستو یہ ہے کہ اگر آپ اسپیشل فلیٹس کے تھوڑ جانا چاہتے ہیں اپنی کنٹری میں یعنی انڈیا میں آپ مہنچنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی وہاں پر دوستو مسئلہ ہے آپ کی آپ کے کنٹری کے اندر کوئی امرجنسی ہے تو آپ کو ریجسٹریشن کروانی پڑے گی ریجسٹریشن کا عمل دوستو آن لائن ہوتا ہے آپ کے نزدیک اگر ایم بیسی ہے تو وہاں پر جا کر وہاں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ریجسٹریشن کر کے دے دیتے ہیں اور آپ خود کو ریجسٹر کروانی کے بعد دوستو بہت سارے لوگوں نے آر ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے پھر اس کے باوجود وہ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ٹکٹ کیا ہم نے خود بک کروانی ہے یا ٹکٹ ہم کو فری ملے گی دوستو تو اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ ٹکٹ آپ کی فری نہیں ہوگی دوستو ٹکٹ آپ کو خود لینی پڑی جی لیکن خود ٹکٹ آپ نے خود ابھی مطلب ہے کہ ابھی نہیں لینی جب آپ کو آپ کی ایمبیسی کے تھرو بتایا جائے گا کہ ابھی آپ کا ٹائم ہے آپ کا جو نمبر ہے وہ آ چکا ہے آپ جا سکتے ہیں آپ کے جو دوستو دیسٹریشن ہے جس سٹیٹی میں آپ نے جانا ہے جیسی ہی وہاں کے لیے فلائٹ کا دوستو شیڈول ہو جائے گا تو آپ کو بتایا جائے گا اس کے بعد آپ کو وہ خود گائیڈ کریں گے کہ آپ نے ٹکٹ خود لینی ہے یا ان کو پیسے دے کر آپ نے ٹکٹ ان کے تھرو لینی ہے یہ تمام ڈیٹیل آپ کو وہاں سے بتائی جائے گی اس کے علاوہ دوستو کچھ لوگ ہی بھی سمجھتے ہیں کہ ایک بار ریجسٹریشن ہو گئی تو پھر کینسل نہیں ہوگی دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اس وجہ سے اپنی کنٹری میں جا رہے ہیں کہ آپ کی جوب نہیں ہے اور آپ ریجسٹریشن کروا چکے ہیں اس دوران دوستو اگر آپ کا نمبر جو ہے وہ لیٹ آتا ہے آپ کو اس دوران آپ کی جوب واپس مل جاتی ہے تو آپ یہیں پر رکھ سکتے ہیں اپنی ریجسٹریشن کینسل کروا سکتے ہیں آپ کی جگہ میں کوئی دوسرا آدمی آج جائے گا کوئی اور آدمی نمبر لے لے گا اس کے علاوہ دوستو جو ایک اور بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو اسی ٹائم آپ کا نمبر آجائے گا اسی دن یا دوسرے دن آپ اپنی کنٹری میں چلے جائیں گے ہو سکتا ہے دوستو آپ ریجسٹریشن کرواتے ہیں آپ کی جو ڈسٹینیشن ہے وہاں کے لیے زیادہ آدمی نے ریجسٹریشن نہ کی ہو تو اس وجہ سے آپ کا جو نمبر ہے وہ سب سے لاسٹر میں بھی آ سکتا ہے اس سینٹر میں بھی آ سکتا ہے دوستو اس دوران ہو سکتا ہے تین مہینے گزر جائیں دو مہینے گزر جائیں یا ایک مہینہ تو لازم گزر جائے گا اگر آپ کا نمبر لیٹ آیا تو اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر ایک مہینہ کے بعد حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں یہاں پر یو اے کی پوری دنیا کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے جس وجہ سے امرجنسی سیچویشن پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے اگر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نارمل روٹین کی دوستو ریگولر جو فلیٹ سے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں نارمل زندگی دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ یو اے کے اندر یا کسی بھی دوسری کنٹری کے اندر آپ موجود ہیں آپ واپس رہنا چاہتے ہیں آپ جانا نہیں جاتے یا آپ جانا چاہتے ہیں لیکن آپ ریگولر فلیٹ کے طرح جانا چاہتے ہیں دوستو تو اس چیز کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے ایسی نارمل حالات ہونے کے بعد یہ سپیشل فلیٹس والا سسٹم ختم ہی ہو جائے اگر ختم نہیں ہوتا تو دوستو پھر بھی اگر آپ ریگولر فلیٹ کے طرح جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بہت سارے لوگ ٹکٹ کے ریٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں دوستو تو اس میں مختلف کٹیگریز کے ٹکٹ ہوں گی جو فلیٹس ہوں گی اس میں دوستو کیا ہوگا اس میں دوستو کچھ فلیٹس ایسی ہوں گی جس میں سوشل ڈسٹنس کو فالو کیا جائے گا تو اس وجہ سے ان کی جو ٹکٹ ہے ان کے ریٹ زیادہ ہوں گی یو آئی کے بارے میں آپ کو بتا دو دوستو ایک ہزار دیرم سے زیادہ جو ہے اس کے ٹکٹ کا ریٹ ہوگا تقریباً تیرہ چودہ سو دیرم ہو سکتا ہے اگر دوستو ویڈاوٹ سوشل ڈسٹنس کی جو فلیٹس ہوں گی یعنی ایک سیٹ کے اوپر نارملی جو بیٹھتے ہیں ایک سیٹ کے اوپر ایک آدمی تو ان کے جو ٹکٹ ہوں گے دوستو وہ تھوڑے سستے ہوں گے وہ چھ سات سو دیرم تک آپ کو مل سکتے ہیں اس علاوہ دوستو آپ کو کھانا لے کر جانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارے میں ابھی میں کنفرم نہیں ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کھانا ساتھ میں لے کر جاتے ہیں اگر دوستو آپ کو پلین کے اندر کھانا کھانے کی عادت ہے تو پھر دوستو بے شک آپ ساتھ میں کھانا لے کر چلے جائیں وہاں پر جا کر آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پر آپ کو آپ کا کھانا اندر لے کر جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے لیکن دوستو جو پلین کے اندر اگر آپ کو کھانا ملے گا ٹکٹ آپ نے اگر وہ کھانے والی لی ہے یعنی فوڈ کے ساتھ لی ہے تو اس دوران دوستو آپ کو جو کھانا ملے گا وہ تمام حفاظ دی اقدامات کے ساتھ ملے گا تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ ایسی ٹکٹ جب بک کرواتے ہیں جس کے اندر فوڈ آلاوڈ ہے آپ اپنا کھانا ساتھ میں نہ لے کر جائے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ پلین کے اندر جب بھی سفر کرتے ہیں جب بھی آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہو جاتی ہے یا آپ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں آپ کو جو دوستو بخار ہے وہ آ جاتا ہے یا آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو دوستو سفر کرنے سے گھریز کریں یا آپ دوستو افسیمات قدم کے طور پر کچھ نہ کچھ اپنا خیال کر لیں کیونکہ دوستو پلین کے اندر جیسی ہی آپ سفر کریں گے کوئی اس دوران ائرپورٹ میں جب آپ انٹر ہوں گے اس دوران بھی آپ کا دوستو ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا تھرمومیٹر لگا کر آپ جب پلین کے اندر انٹر ہوں گے اس ٹائم بھی دوستو آپ کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا پلین میں بیٹھنے کے بعد بھی دوستو دو تین بار نہیں تو ایک بار لازم آپ کا ایک ڈیرگ گھنٹا کے بعد یا دو گھنٹے کے بعد آپ کا تیمپریچر چیک کیا جائے گا تو ان لوگوں کے لیے جو سفر کرتے ہیں اور نارمالی ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دوستو جن کا بوڈی کا سسٹم ایسا ہوتا ہے جب وہ زمین سے اٹھتے ہیں یعنی جب ہوا میں وہ ٹریول کرتے ہیں تو اس ٹائم ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں دوستو اگر آپ کا کچھ ایسا پرابلم ہے تو پہلے صحیح دوستو آپ نے وہاں پر جب آپ ائرپورٹ میں پہنچے گئے وہاں پر جو ٹیم ہوگی جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہوگی ان کو آپ نے یہ بات پہلے سے بتا دینی ہے اس کے بعد دوستو جب انڈیا میں آپ پہنچیں گے تو انڈیا میں پہنچنے کے بعد جو عمل ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا دوں کیونکہ دوستو جب آپ انڈیا میں پہنچیں گے تو آپ کو میں یہ چیز کلیر کر دوں کیونکہ چودہ دن کیلئے آپ کو وہاں پر کورنٹین میں رکھا جائے گا آپ کے ساتھ جو معاملات پیش آ سکتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو چودہ دن آپ وہاں پر رکیں گے تو وہ آپ کی مرسی کی اوپر ہوگا وہاں پر گورنمنٹ کی مختلف جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو ہوتلز کے اندر وہاں پر ریائش دی جائے ہو سکتا ہے آپ کو جو اسپیٹلز ہوتے ہیں وہاں پر کوئی الگ تھلگ جگہ میرے نے کہا آپ کے لئے انتظام کیا جائے تو وہاں آپ کے اوپر ہوگا صرف آپ نے ایک بیڈ لینا ہے یا پورا ایک روم لینا ہے کیونکہ جو پاکستان کی اسپیشل فلائٹس گئی ہیں اس کے تجربت کی وجہ سے دوستو اسی ایکسپیریس کی بنا پر میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کے لئے یہ چیز بھی الاؤڈ تھی کہ وہ ایک الگ بیڈ بھی لے سکتا تھا اور ایک الگ روم بھی لے سکتا تھا اور اس کے مختلف دوستو فیس ہوتی تھی یہ مختلف قسم کے پیمٹس ہوتی ہیں تھوڑی بھی ہوتی ہیں زیادہ بھی ہوتی ہیں اگر آپ اس کٹیگری میں ہیں کہ آپ پورا ایک روم لے سکتے ہیں تو آپ پورا ایک روم لیں اگر آپ صرف ایک بیڈ لینے کے قابل ہیں تو صرف آپ ایک بیڈ لے لیں یا دوستو اگر آپ اس قابل نہیں ہیں آپ وہاں پر مختلف اور کٹیگریز ہوں گی ہائی لیول ہوں گی جو میڈیسن ملیں گی دوستو یا جو آپ کو کھانے ملیں گی اس کی آپ کو پیمٹ کرنی پڑی گی ہو سکتا ہے دوستو میڈیسن آپ کو بالکل فری ملیں لیکن جو کھانا ہوگا اس کے لیے آپ کو پیمٹ کرنی پڑی گی ہر کھانے کے ٹائم آپ کو پیمٹ کرنی پڑی گی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو چودہ دن کے بعد یعنی ٹو ویکس کے بعد آپ نے جو کھانا کھایا جو فود آپ نے وہاں پر لیا ہے اس کا حساب کیا جائے بلکہ ہر کھانے کے ٹائم میں آپ کو دوستو الگ سے پی کرنا پڑے گا ایروا دوستو جیسی چودہ دن گزرن دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فری ہو گئے آپ اپنے گھر میں جا سکتے ہیں بلکہ دوستو اس کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے چیک اپ کیا جائے گا اگر اس دوران آپ بلکل ٹھیک ہیں کوئی آپ کو فیور وغیرہ نہیں ہے آپ کے سر میں کوئی درد نہیں ہے یا اس کے لئے دوستو جو دوسری علامات ہیں جو اس بیماری کی ہیں وہ آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ کو آپ کے گھر میں روانہ کر دیا جائے گا لیکن اس دوران دوستو اگر آپ کو یہ کچھ چیزیں وہاں پر پیش آتی ہیں آپ بلکل یو ای میں یا کسی بھی دوسری کنٹری میں جانے کے ٹائم دوستو آپ فیٹ تھے آپ انڈیا میں پہنچے کر بیمار ہو گئے تو آپ کے لئے پھر بھی پریشانی بن سکتی ہے پھر اس کے بعد آپ کا ایک کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا دوران آپ ٹھیک نکلتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے گھر میں جانے کی اجازت دی جائے گی لیکن اس دوران خدا نہ حرصہ اگر اس بیماری کے کوئی اثار آپ کے اندر وہاں پر ظاہر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جائے گا اور اس بیماری کا بقاعدہ سے علاج کیا جائے گا تو یہ تمام پروسس ہے دوستو جو آپ کو آپ کی موجودہ کرنٹری سے لے کر انڈیا میں پہنچنے تک وہاں پر پیش آئیں گے اور دوستو اس دوران ہو سکتا ہے یہ قانون جو ہے کچھ چینج ہو جائیں کچھ ان کے اندر ردل بدل ہو جائے کیونکہ انڈیا کی جو فلیٹ سے دوستو وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہو جائے وہ کل سٹارٹ ہو رہی ہیں یعنی سیون مائی سے دوستو سٹارٹ ہو رہی ہیں اور یہ دوستو جو آپ کو میں نے تمام انفرنویشن دیا یہ دوسری کنٹریز جو سپیشل فلیٹ دوستو چلی ہیں جن کے طرح لوگ اپنی کنٹریز کے اندر پہنچے ہیں اور اس میں میں پاکستان کی آپ کو بات بتاؤں گا کہ وہاں پر جو لوگوں کے ساتھ ہوا جو وہاں پر لوگوں نے دیکھا میرے ساتھ شیئر کیا اس کے بنا پر دوستو یہ تمام چیزیں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں تاں کہ اگر آپ اپنی کنٹری میں کسی امرجنسی کی وجہ سے نہیں جا رہے ایسے ہی آپ نارملی روٹین کے مطابق جا رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اور ارسل یہاں پر قیام کریں تو دوستو بہتر یہی ہے آپ یہاں پر رک جائیں اگر آپ کی جوب ہے تو آپ رک جائیں اپنے جوب کریں جیسے ہی علا ٹھیک ہوتے ہیں ریگولر فلائٹ سٹارٹ ہوتی ہے کرنٹین کے جو عمل ہے وہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد بے شاک آپ سفر کریں وہاں پر بعد میں سفر کرنے کے ٹائم دوستو آپ کو آسانی بھی رہے گی اور آپ کے لیے اور آپ کے فیملی کے لیے بھی سہولت رہے گی ایک اور چیز کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ سفر کرنے کے لیے جائیں آپ ائرپورٹ میں پہنچنے سے پہلے پہلے کہیں سے ماسک خرید لیں اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو وہ ساتھ میں لے کر جائیں کیونکہ دوستو ماسک اور ساتھ میں ہینڈ گلوس یہ چیزیں ضروری ہیں سفر کرنے کے دوران آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی دوستو اس چیز کے بارے میں حتمی جو انفرمیشن ہوگی جو کنفرم باتیں ہوں گی وہ تو اسی ٹائم پتہ چلیں گی جب کل پہلی فلائٹ انڈیا کے لیے جائے گی روانہ ہوگی اور اس دوران وہ لوگ انڈیا میں پہنچے گئے تو ان کے ساتھ کیا کیا معاملات وہاں پر پیش آتے ہیں میرا دو تین آدمی کے ساتھ کونٹیکٹ رہے ہیں وہ جیسی ہی مجھے اس بارے میں دوستو کو یہ انفرمیشن دے گے وہ چیز بھی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس اس ریلیٹیڈ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور انفرمیشن آپ کو چاہیے تو وہ یہاں پر مجھے کومنٹ بکس میں آپ پوچھیں میں انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں سرچ کر کے آپ کو پراپر ریپلائی کر دوں گا اگر میں ریپلائی نہ کر سکا دوستو تو اس چیز کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ کو اس چیز کی ڈیٹیل کے بارے میں بتا دوں گا اور ویب سائٹ کے بارے میں دوستو جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو ویب سائٹ ہے وہاں پر ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے تو آپ کسی بھی دوستو کروم براؤزر میں جا کر یا کسی بھی برائزر میں جا کر دوستو وہاں پر انڈین ایمبیسی دوستو جس کنٹری کے اندر آپ موجود ہیں وہاں پر اس کنٹری کا نام لکھیں اور ساتھ میں دوستو وہاں پر ان کی ویب سائٹ آجائے گی اس کے اندر یہ ایک فارم آپ کو ملے گا وہ فارم آپ نے اوپن کرتی ہے تو وہاں پر دوستو جتنی بھی فیلنگ ضرورت ہے وہ آپ وہاں پر کر دیں اس کے بعد دوستو جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کیا جائے گا تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہو جی ویڈیو پسند بھی آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دہنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ